السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہمارا ٹاپی ہے کہ بائیک کی بلکل پھٹی پرانی سیٹ کو نیو کس طرح بنایا جاتا ہے یہ دیکھیں اس کا یہ نیچے جو لوہا لگا ہوتا ہے یہ پترہ اس کا بلکل ٹوٹ چکا ہے یہ اس کی علیدہ ہوگی ہے دوستو یہ ٹوٹ چکی ہے اس کو ابھی ہم رپیر کریں گے اسی سیٹ کو بلکل نیو بنائیں گے آپ کے سامنے سب سے پہلے دوستو آپ نے اس کا یہ جو کور ہے یہ بھی اتارنا ہے اور اس کا یہ پترہ جو ہے اس کو بھی ہم نے رپیر کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکنل کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اس کا یہ والا اتار لینا ہے دوستو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پترہ جو ہے یہ اس کی کچھ اس طرح کی عالت ہے اس کو ہم سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں ابھی یہ والا جو ہے اس کے اوپر ایک اور کور ہے یہ بھی ہم اتار دیتے ہیں یہ بھی پھٹا پرانا ہے تو اس کو بھی ہم سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں یہ دونوں کور ہم نے اس کے اتار دی ہے ابھی ہمارے پاس یہ چیز بچی ہے تو اس سے ہم نے سیٹ کو مکمل تیار کرنا ہے تو دوستو یہ اس کا پرانے والا ہے یہ بھی ہمارے پاس پرانا مجود تھا لیکن یہ بھی ٹوٹا ہوا تھا اس کو ہم نے رپیر کیا ہے یہ ایک پتری یہاں پہ لگائی ہے ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ اور سائیڈ پہ ہم نے ایک اس کو تار کے ساتھ بینٹ کیا ہوا ہے اور اس کو ہم نے بینٹ کر کے اس کو مکمل جو ہے ایک بنا لیے تو دوستو ابھی ہم نے یہ جو ہے اس کو اس طرح نیچے رکھنا ہے اس کے اوپر ہم نے یہ والی سیٹ رکھنی ہے اور یہ جو ہے یہاں سے دیکھیں دو یہ بیٹھ رہا ہے اس کے لئے ہم نے کیا کام کرنا ہے یہ ایک لعدہ ہم نے فوم لیا ہے فوم کو ہم کاٹ کے اس کے اندر بریں گے تاکہ یہ جو ہے نیچے نہ بیٹھیں دوستو اس کو میں ایک بار سائیڈ پہ کر دیتا ہوں یہ فوم جو ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو اس سائیڈ سے کاٹنا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ ہم اس کو رکھ لیتے ہیں یہ ادھر آجئے گا ابھی ہم نے اس کو نیچے رکھتے اس طرح اس کے اوپر رکھنا ہے اب یہ ہمارا ہو گیا کام کمپلیٹ ابھی اس کے اوپر ہم نے یہ ریکزین کا ایک کور ہے اس کو اس کے اوپر چڑھا دیں گے تو ہماری سیڈ جو ہے کچھ خوبصورت ہو جائے گی دوستو اس کی یہ ایک رسی ہوتی ہے اس کو ہم نے یہاں پہ ٹائٹ کرنا ہوتا ہے اب دوستو ہمارے پاس یہ ایک رسی موجود ہے اس رسی کے ساتھ اس کو ہم نے اس کے حساب سے جو ہے کار لینا ہے تو دوستو آپ نے اس رسی کو اتنا کٹ لینا ہے اس کے برابر رکھ کے آپ نے ایک گٹ جو ہے زیادہ کٹنی ہے اب ہم نے اس کو یہاں سے باندھنا شروع کرنا ہے دوستو سب سے پہلے ہم اس کے اندر جو ہے باندھیں گے اگر دوستو آپ رسی نہیں باندھنا چاہتے تو اس کے لیے آپ کے یہ جو ہے اس کے اندر آپ پسا سکتے ہیں لیکن اس کے جو ہے وہ خراب ہیں تو ہم اس کو رسی سے ہی باندھیں گے دوستو ایک دونوں سائیڈ پہ آپ نے برابر ہی رسی کو کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے رسی کو یہاں سے باندھ دینا ہے اب آپ نے آگے جو کام کرنا ہے یہاں پہ سراخ کرتے جانا ہے دوستو یہ آپ پلاسٹی کے ساتھ ادھر ہی ایک سراخ کر لیں ایک سراخ دوستو اس سائیڈ پہ کر لیں اب یہاں سے ہم نے اس رسی کو گزارنا ہے اور یہاں سے بھی اس رسی کو ایک رسی کو اس سائیڈ سے گزاریں گے دوسری کو اس سائیڈ سے گزاریں گے تو ہمارا کام جاؤں ہوتا جے گا گیا گیا ایک گارڈ باندھ دینی ہے اور یہاں سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہاں سے بلکل سیٹ آپ کی ٹھیک آ رہی ہے تو آپ اس کو فیٹ کریں گے یہ دیکھے دوستو یہاں سے بلکل ہی سیٹ آ رہی ہے ابھی ہم نے اس کو یہاں سے بھی کھینچ لینا ہے کھینچ کے دوستو ابھی ہم نے یہاں پہ اس کے ایک اور سراخ کرنے ہیں جو کہ ہم یہاں پہ کریں گے تقریبا تو ایک جو ہے دوستو اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ دونوں سائیڈ پہ آپ نے برابر سراخ کرتے جانا ہے اور اپنی بائی کی سیٹ کو بلکل بہترین بنانا ہے ہم نے اس کو دوستو اس سائیڈ سے ہم کر لیں گے اور اس والی کو اس سائیڈ سے جب سیٹ تیار ہوگی دوستو آپ خود دیکھیں گے کہ یہ سیٹ کس طرح کی تھی اور اب یہ کس طرح کی ہوگی ہے ٹھیک ہے اس کو دوستو آپ نے اگر دو بندے ہوں تو ایک کھینچ سکتا ہے تو میرے پاس دوسرا بندہ موجود نہیں ہے تو میں کی لیس کو کھینچ رہا ہوں دوستو یہاں پہ آپ پاؤں بھی رکھ سکتے ہیں پاؤں رکھ کے آپ اس کو یہاں سے کھینچ کے یہاں سے اس کو لگا دیں یہ والے اس کے جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ابھی ہم نے یہ رسی جو ہے پھر یہاں پہ سراہ کرنے ہیں یہاں سے پہلے کھینچ لیں گے اس کو اس سائیڈ سے بھی کھینچ لیں گے تاکہ اس کا جو کپڑا ہے یہ ڈیلا نہ ہو ایک یہاں پہ پھر سراہ کریں گے پھر اس سائیڈ پہ بھی ایک سراہ کرنا ہے اس کے بعد یہ رسی جو ہے اس کے اندر گزاریں گے دوستو یہ رسی میں نے اس سائیڈ پہ بھی گزار دیا ہے پھر اس سائیڈ پہ گزاریں گے اس طرح ہماری سیڈ جو ہے بہت خوبصورت لگے گی اور اچھے طریقے سے ہم اس کو رپیر کر پائیں گے آپ چاہے تو دوستو اس کا یہ جو لوہے کا پترہ ہے یہ نیو بھی لے سکتے ہیں یہ نیو مارکیٹ سے مل جاتا ہے چار سو رپے کا تو ہمارے پاس یہ پرانہ پڑا ہوا تھا تو ہم نے اسی کو ہی رپیر کر لیا ہے دوستو یہ ایک محنت ہوتی ہے محنت جو ہے وہ انسان جب کرے تو اس کا پھال جو ہے وہ ملتا ہے تو ہم نے محنت کی ہے اب دوستو ایک جہاں پہ ہم اس راہ کر لیتے ہیں اب یہ اس کا لاسٹ ہوگا ٹھیک ہے لاسٹ جو ہے وہ بھی ہم آپ کو باندھ کے دکھاتے ہیں وہ کس طرح ہم باندھتے ہیں یہ اس کا کور صرف ہم نے لیا ہے وہ ہمیں ملایا ہے جی ڈیڑھ سو رپیہ میں باقی جو ہے وہ اس کا پرانی چیزیں ہیں جو سیٹ کا پترہ ہے وہ ہمارے پاس پہلے سے ایک پڑا ہوا تھا تو اور ہم نے اس کی کچھ بھی چیز چینج لگی اور فوم جو ہم نے وہ بھی پرانہ نہیں لیا ہے اس کو ہی رپیر کیا ٹھیک ہے دوستو تو اب یہ یہ ہم باندھ دیتے ہیں تو ہماری سیٹ مکمل تیار ہوگی ہم اس کو دکھاتے ہیں آپ کو دوستو دیکھ سکتے ہیں ہماری سیٹ بلکل ہی نیو ہوگی ہے آپ کے سامنے ہے تو پہلے آپ کو سیٹ نظر آرہی تھی اب بھی آپ اس کی سیٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی خوبصورت بن گئی ہے تو دوستو اگر آپ کے موٹسائل کی بھی سیٹ اس طرح کی پھٹی پرانی ہے تو آپ اس کو بلکل نیو بنا سکتے ہیں اس طرح سے تو اب یہ محصوص نہیں ہو رہی تو بلکل نیو سیٹ لگ رہی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اب تک اللہ حافظ